احسوس کرتے ہیں اور پرویز بھائی پر جس طریقے سے نوٹوں کی برسات ہو رہی تھی میں ہر جگہ یہ بات کہتا ہوں اور حضرت کی قدم کی قدم کا بوسہ لے کر آپ کو حاضر رکھ کر یہ جملہ کہوں گا کہ دنیا کا کوئی بھی خطیب ہو دنیا کا کوئی بھی نقیب ہو دنیا کا کوئی بھی سناخاہ ہو جس کی بھی گاڑی چلتی ہے علی کے ذکر پر ہی چلتی ہے علی کا ذکر جب تک بزم میں نہ کیا جائے بزم ایک دم تھنڈی رہتے ہیں اب آپ کہیں گے علی کا ذکر کیوں گرمی دیتا ہے اس لیے گرمی دیتا ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے علی کو عصد اللہ پیدا فرمائے وہ جو اللہ کا شیر ہے اور آپ کی شان و عظمت کا عالم یہ ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے مولای کائنات تو آنکھ نہیں کھوڑ رہے ہیں حضرت ابو تالی گھبرا گئے کہ بیٹا نابینا پیدا تو نہیں ہے آنکھ نہیں کھوڑ رہا معاملہ تھا پورے مکہ میں شور مجھ گیا کہ ابو تالی کے گھر بیٹا پیدا ہوا وہ بھی نابینا حضرت محمد رسول اللہ میرے آقا تشریف لائے کہا چچا جان اسے میرے ہاتھ میں دو سبان اللہ جس کے لیے بھیجا گیا ہے یا چچا میرے ہاتھ میں دو جیسے ہی حضرت ابو تالیب اللہ نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلمہ کے دستِ اقدس پر دیا مولا علی نے آکھیں کھولی اور یہ عقیدہ ہمیں علی نے دیا آنکھ کھولی ماں کی گود میں نہیں باپ کی گود میں نہیں میرے آقا کی گود میں علی نے مصطفیٰ کی گود میں آنکھیں کھول کر یہ عقیدہ دے دیا کہ ہادیوں آؤ شاہنشاہ کا روزہ دیکھو اور کعبہ تو دیکھ چکے کعبہ کا کعبہ دیکھو یہ نہیں یہ نہیں آپ جولے میں تھے ایک صاحب آیا آپ نے اس صاحب کو ننی عمر میں جب آپ جھولے میں جھول رہے تھے اس صاحب کو آپ نے مو سے حلق سے پھار دیا جب مولا کائنات کی مادر پاک سیدہ فاطمہ بنتی ایسا سلام اللہ علیہ و رضی اللہ تعالیٰ انہا نے جب دیکھا تو آپ نے فرمایا حیدرہ اور یہ پیغام دے رہا ہوں کہ جب خیبر کے میدان میں مرحب نے کہا کہ میں مرحب ہوں عرب کا جنگجو میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا تو مولا علی فرماتے انما سمیتو میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا کیوں جنگ کے میدان میں ماں کو کیوں یا کیا علی فرما رہے اگر ماں اچھی تربیہ کرنے والی ہو تو میدان جنگ میں بھی یاد آتی فاطمہ بنتی ایسد نے مولا علی کرم اللہ تعالی وجود کریم کا نام حیدر ایسا رکھا کہ میدان خیبر میں جب مرحب کو کاتا تو میرے استاد موطنم فرماتے ہیں کہ مرحب دو نیم ہے سر خیبر پڑا ہوا مرحب دو نیم ہے سر خیبر پڑا ہوا اتنے کام نہیں یہ مارا علی کا ہے جسے ایک بار علی مار دے وہیں اتنے کے قابل نہیں رہتا اور جسے ایک بار آلے نبی دھدکار دے وہ سمانے میں مو دکھانے کے قابل نہیں رہتا اسی لیے تو یہ مولا علی کی محبت ہے جو حق اور باطل کی پہچان کراتی ہے یہ مولا علی کی محبت ہے جو مومن اور منافق کی پہچان کراتی ہے اور اس سے آکے بڑھ کر ایک روایت سناتا چاہتا ہے پانچ منٹ ابھی بھی باقی ہیں مجھے پانچ منٹ کتنے لوگ دینا چاہتے ہیں پنجتنی کی نظمت سے بابا الحمدللہ حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں نزہت المجالس کی روایتیں کہ ایک مرتبہ سیدولہ علی اور حضرت بلال سبحان اللہ نبی کے دو یار بازار گئی مولا علی نے ایک خربوجہ خریدہ جسے گجراتی میں آپ نے کہیے جی تڑبوجی خریدہ لے کر آئے کٹا کڑوا نکلا آپ نے دو سنب کی ہے دوبارہ سنے کڑوا نکلا تو حضرت بلال کی طرف میرے مولا علی مسکنا کر فرماتے ہیں بلال تمہیں وہ نہ سناو جو مجھے مصطفیٰ نے کہا تھا سبحان اللہ تو حضرت بلال اردت کرتے ہیں یا علی بلکل سنائیے بسم اللہ سبحان اللہ تو مولا علی فرماتے ہیں کہ میرے پیارے حبیب نے فرمایا اے علی اللہ نے تری محبت کو شجر کے سامنے رکھا حجر کے سامنے رکھا چریند پرین کے سامنے رکھا پھل درخ کے سامنے رکھا انسان کے سامنے رکھا جس نے تری محبت کو قبول کر لیا اللہ نے اسے مٹھا بنا دیا جس نے تری محبت کو قبول نہیں کیا اللہ نے اسے سخت اور قربہ بنا دیا اب پتا چلا فقط مٹھا مٹھا کہنے سے کام نہیں چلے گا علی کی محبت بتائے گی کہ مٹھا کون ہے اور قربہ کون ہے سارے تکیر سارے رسالت سارے حیدری سرزان اہل بیج زندہ باقس موٹھا موٹھا کہنے سے کام نہیں چلے گا اب علی کا ذکر بتائے گا کہ کون سی محفل ملٹھو کی ہے کون سی محفل کڑبوں کی ہے تمانے سے علی والوں کی سلطانی نہیں یہ علی کا شہزادہ بیٹھا ہے بولیے سبحان اللہ اور یاد رکھو اصلی بیٹا وہی ہے جسے اپنے باپ علی کا ذکر پسند ہو اور حضرت نے مجھ سے فرمائش کی مجھے حکم فرمایا تو میرا بھی فریضہ یہ بنتا ہے کہ ہم مل کر اسے یاد کریں جو سارے سیدوں کا باپ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ابھی پرویز بھائی نے پڑھانا میری قسمت جگانے کو میری بگڑی بنانے کو میری عزت بچانے کو ہمیں پروہ نہیں ہے ہمیں پروہ نہیں ہے اس لیے کہ ہمارے لیے علی کی محمد کافی ہے علی کہہ دے یہ میرا ہے مصطفیٰ کہہ دیں گے یہ میرا ہے زمانے سے علی والوں کی سلطانی نہیں جاتی ترنم میں پڑھوں اسے ترنم میں اسے ترنم میں پڑھوں اجازت دو تو اللہ کا فضل ہے سب کچھ کر لیتے ہیں جیسی محفل ہے پڑھ لیتے ہیں اجازت ہے زمانے سے علی والوں کی سلطانی نہیں جاتی علی کے نام پر یہ محفل سجی ہے نبی کے نام پر سجی ہے اللہ کا ذکر کرنے سجی ہے اس انداز میں ہاتھ اٹھاؤ کہ پتا چل جائے کہ ہم اس کی اولادیں جو بغیر مائک کے بھی ستر ہزار کو سناتا تھا مائک؟ نہ ہو اس کی فروا نہیں علی کے عشق میں گلے میں اتنی طاقت ہے کہ ساری راج بیٹھ کر علی کا ذکر کروں گا پھر بھی گلہ بیٹھے گا نہیں جس کا نام ہی اٹھانے والا ہے جس کا نام ہی اٹھانے والا ہے پھر اس کے غلاموں کو کوئی گرہ نہیں سکتا مجھے ذکرِ علی سننے کی عادت ہے میں کیا کروں؟ شاعر کہتا ہے مجھے ذکرِ علی سننے کی عادت ہے میں کیا کروں؟ مجھے اونچا سنائی دیتا ہے میں کیا کروں؟ اب شعر سننیے اور مطف اٹھائیے گا کہ زمانے سے علی والوں کی سلطانی نہیں جاتی منافق کی اسی باعث پریشانی نہیں جاتی علی کے دشمنوں کی آخرت پہچانی نہ لوگوں ہی مرتے ہیں تو ان کی شکلیں پہچانی نہیں ہی 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 ہے اللہ حافظ جانا ہی 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 ہے شاہر اللہ مجھے نور ملے علی والوں کے نورانی چہرے ایسے ہوتے ہیں سادہ موطلح فرماتے ہیں کہ مندر فضائے جہر میں سارا علی کا ہے جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے اور آگے عقیدت کا شیر پڑھ دیا پیر صاحب فرماتے ہیں نصر جی نصیر کہ اہلِ حوص کی لکمہِ تر پر رہی نظر اور نانِ جوئی پہ صرف گزارہ علی کا ہے اور قربلا میں حسین کو دیکھ کر پیر صاحب فرماتے ہیں کہ کل کا جمال جذب کے چہرے سے ہے آیا گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا یہ علی والے جب بیٹھتے ہیں نا تو بیٹھتے تو یہ ہیں تیور حیدری ہوتا ہے اور میں عزیزم سائل صاحب عرف شویب صاحب کو بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے تم سے وہ کام لے لیا جو کام ہماری قوم میں سب کو کرنا چاہیے سب کو کرنا چاہیے یہ کام سب کو کرنا چاہیے یاد رکھو ذکرِ مصطفیٰ سے اللہ سات نسلوں میں عشقِ رسول کی خوشبو عطا فرماتا ہے صاحبی رسول عزیر آئے آخری بات سن کر اجازت چاہوں گا کہا یا رسول اللہ آپ کا پسینہ چاہیے میرا آقا فرماتی کیا کروگے عرض کرتی ہے رسول اللہ بیٹی کی شادی ہے خوشبو کے طور پر استعمال کرنے آلہ اللہ اور اس وقت ہم عقیدہ لے رہے ہیں اے صحابی دورِ نسالت میں سرکار موجود تھے پسینہ موجود تھا آپ نے لیا بیٹی کو لگایا بیٹی میں کی ساتھ پشتے میں کی اب ہم بھی نبی کا ذکر کریں گے نبی کا پسینہ نہ سہی نبی کی ناتیں سنیں گے ذکرِ رسول کریں گے اللہ اس ذکر کی برقص سے دلہ دلہن کی ساتھ نسلوں میں میرے آقا کی محبت پیدا فرمائے اس لیے نیکیوں کو اپنا ہوگا علی والے کردار سے بتاتے ہیں کہ ہم علی والے ہیں نبی والے کردار سے بتاتے ہیں کہ ہم نبی والے ہیں آپ کردار اور ایک بات بتاؤں یہ جو ناچتے ہیں نا اللہ معاف فرمائے اللہ جنہوں نے ناچتے ہیں اللہ انہیں بھی معاف فرمائے دعا کرتے ہیں مگر یہ جو ناچتے ہیں نا پھر ساری زندگی ناچتے ہیں اور جو ذکرِ حبیب کرتے ہیں ان بزرگوں کے سائوں میں وہ پھر ساری زندگی چین اور سکھ سے بتاتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا یہاں اللہ قبول فرمائے اور ہم دعا کر دیں